موسیقی اسلامباد میں ایک بڑا فیصلہ آیا اس کو بھی ڈسکر کریں گے ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بریسٹر وصیم خان بازوزری پاکستان تحریکن صاحب سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان ہیں علی حیدر گلانی صاحب پاکستان پیپس پارٹی سے جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں بلال بڑ صاحب زلی صدر ہیں پاکستان مسلمی قنون سے آپ سے بات کرتے ہیں سو دن مکمل ہو گئے سو دن بعد آنے والے پانچ سالوں کا پلان جو ہے دے دیا گیا کہ آ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جس نے مرکز میں بھی اور پنجاب میں بھی اپنی سو روزہ کارکردگی پیش کی آج سے پہلے یہ نظیر نہیں ملتی اب وہ سو روزہ کارکردگی میں کچھ یہ تو نہیں ہونا تھا کہ جی اوور نائٹ کو ٹیبلز ٹرن ہو جانے تھے اب ان سو دنوں میں ایک پالیسی فریم ورگ بنایا گیا ہے جس میں انسٹیٹیشنل ریفارمز کا ذکر ہوتا رہا ہے مخلق پالیسیز کی بات ہو رہی ہے اب بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی دیکھیں کوئی انڈسٹری ہو کوئی کوئی بھی کورپریشن ہو جب وہ کسی کو آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں کوئی نیا بندہ آگے ٹیک اوور کرتا ہے اگر وہ آلیڈی بوری طرح ڈیٹ میں فسی ہوئی ہو تو ظاہر ہے اس کی پرفارمنس نہیں ہوگی اسی طرح پنجاب کو دیکھ لیں کہ گیارہ سو چالیس بلین کا ڈیٹ ہم نے انہیرٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو دو بلین جو پرویڈنٹ فنڈ کی رقم تھی وہ تو گورنمنٹ کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھ اس کو یوز کرتی وہ وہ بھی یوز کر گئی ساؤٹ پنجاب کا دو سو پینسیٹ بلین کا شیئر وہ جو لگا آپ کے سامنے وہ آپ کے سامنے ہے بلکل ایسے اور اگر ملتا تو کیا ہوتا وہ ملتا تو ہر ڈیسٹرکٹ میں ایک بلکل وزیر اکلانہ نے ہاشم جوانبکہ بلکل ہوتا ہے کہ ہسپٹل بن سکتا تھا بلکل ہوتا ہے آپ کے سمجھتے ہیں کیسے ریس ہو دینا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو عادل میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں جہاں تک سو دن کا تعلق ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا تو سو دن کوئی ایک پیرامیٹر نہیں ہے کسی بھی گورنمنٹ کو گیج کرنے کا تو انہوں نے خود ہی یہ کہا کہ ہم سو دن میں یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے یہ چینجز آ جائیں گی خودی عوام کی امیدیں دلائیں اور بڑھا دیں اس تک وہ پورا نہیں اتر سکے اور سو دن میں جو عوام نے دیکھا اور جو ہم نے دیکھا کہ سو دن میں سوائے مہنگائی کے سوائے ایک ڈالر کی اوچھی اڑان ایکانومی کی کرائسس کے اور ایک بھوچال جو تھا سنامی تھا مہنگائی کا اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں دیکھا سو دن کی کارکردنگی کا ایک چھوٹا سا ایکزیمپل میں آپ کو یہ دوں گا کہ جو سو دن کے اندر ہی لہور میں ایک بائی الیکشن ہوا لہور میں اس بائی الیکشن میں عمران خان صاحب اپنی جیتی ہوئی نشیسٹ ہارے اور ہماری اختر صاحب بڑے ایک اچھے امیدوار تھے اور ایک اچھے پارلیمنٹیرین بھی رہے ہیں ہمارا بڑا دن سے تعلق ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے آپ ایک الیکشن کیوں ہارے اس کی کیا وجوہات ہیں تو انہوں نے اپنے الیکشن ہارنے کی وجوہات میں سب سے سر فرست یہ کہا کہ مہنگائی کی وجہ سے اور مہنگائی کے اوپر ہم کابو نہیں پاسکے انفلیشن نائن پرسنٹ سے بھی بڑھ گئی اپنے دبل ڈجٹ میں ہے انفلیشن تو اس کی یہ وجہ تھی میرے ہار پارٹی کے اندر جو اقلافات تھے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا ان کی ہار کی وجہ مہنگائی تھی تو یہ سو دن کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی نے اس ملک کا جو حشر کیا ہے وہ اس کے اوپر ساری کارگردگی تھی ہے جو انہوں نے سیرڈے کو یا سنڈے کو عمران خان صاحب نے جو ادھر پنجاب میں سی ایم پنجاب کے ساتھ بیٹھ کے جو اپنی پراؤگرس پیش کی اس میں مہنگائی جو تھی وہ سر فرست تھی مہنگائی تو تھی بڑھ سب آپ بتائیں جی آپ کی گورنمنٹ تھی اور آپ کو آکے جو آپ کی گورنمنٹ ختم ہونے کے بعد جو ہے پاکستان طریق انصاب نے ٹیک آور کیا معاملات کو تو پہلے معاملات کیسے چل رہے تھے اور ابھی آپ کو کیسے لگ رہے ہیں سو دنوں میں کچھ اچھا دکھائی دیا آپ کو سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں کہ آپ نے دوبارہ اس پروگرام کو جائن کیا ہے اور ہمیں بھی بھلایا پہلے پروگرام کے اندر بات یہ ہے کہ یہ سو روز میں یہ تعریف ہے کرنے کے ساتھ انہوں نے کچھ نہیں کیا انہوں نے عمران خان کی کی عمران خان نے ان کی کی انہوں نے عثمان بزار کی کی اسی کام پر لگ رہے ہیں سو دن میں یہ سوائے مجھے آپ بتائیں جب انہوں نے ٹیک آور کیا ٹیٹی ٹو روپیز پیٹرول تھا آج پیٹرول نائٹی ایٹ ہے اٹھارہ روپے ستہ روپے پیٹرول پر لیٹر بڑھ گیا مہنگائی کا اتنا طفان آ چکا ہے اس سو دن کے اندر ان کی منیجمنٹ ہی نہیں ہے اچھا یہ اتنا بتا دیں ان کا آگے پلین کیا ہے اتنا تو بتا دیں ان کا وہ پلین بھی نہیں ہے انہوں نے کون سا پلین دیا اس سو دن کے اندر کہ ہم نے اگلے پانچ سال میں یہ امپلیمنٹ کرنا ہے ان کے ذہن میں دماغ میں ایک ایچھے رڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی طریقے سے نواز شریف کو اور زرداری صاحب کو ہم نے کسی طریقے جیل کے پیچھے بھی دینا ہے بس اور انہوں نے پلین پورا کر رہے ہیں یہ پلین جہاں سے بن رہے ہیں یا جو بنا رہے ہیں ہمیں وہ بھی پتہ ہے بات اتنی ہے یہ بتائیں وہ سو دن تو گل گئے قوم کے وہ آپ کی آپ تو بڑا جیبت ہے امران خان کو یہ اتجاج نہیں رہنا چاہیے پاکستان کے مشہ جو ہے وہ ناپ رک گئی ہے تو جب آپ کو چھبیس دن دیئے تھے اور پاکستان کا بیڑا خان کیا تھا وہ آپ کو یاد نہیں ہے تب اگر آپ کو ہم کہتے تھے کہ آپ یہ درنا مد دو یار آپ زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کہتے تھے نہیں ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں اتجاج آیا ہے آپ یہ زیادتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ سارا ایک ایسا شخص کر رہا ہے جو ناہلیت کے انتہا پہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ناہلوں کی سردار گورنمنٹ ہے اور یہ وقت بتائے گا میں جو بات کر رہا ہوں یہ وقت ثابت کرے گا یہ جو کر لیں میاں واشوی خلاف یہ آسفی زداری خلاف ان کو کچھ نہیں ملنا یہ خود ہی اسی گڑے میں گریں گے جو گڑا یہ کھو دی جا رہے ہیں یہ سردارے میں خود گریں گے اور انہوں نے گرنا ہے پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم نے جو کچھ کیا تھا جس میں خود گرے ہوگا آکے تو آج آپ قوم کو جواب دیں انہوں نے سوائے باتیں کرنے کے ڈکٹیشن لینے کے کچھ ڈیلیور نہیں کیا سوائے بھیکے مانگنے کے بڑے فخر تھے کہتے ہیں جا کے دبائی میں اور جا کے سوجرہ میں کہ ہمارا ملتہ یہ کرپشن کا شکار ہے ہمارا ملتہ فارغ ہے ہم کرپٹ لوگ ہیں ہمارے لیڈر کرپٹ ہے یہ واحد ہمارا ملک ہے ہمارا واحد وزیراعظم ہے جو بدقسمتی سے جا کے دوسرے ملکوں میں اپنے پاکستان کی تعریف کرتا ہے نہیں ہوں کہتے ہیں ایکانومی کا بڑا برا حال تھا جب چھوڑ کے گیا ہے خزارہ میں تو خود بنائیں نا پیس یہ تو ہر گورنمنٹ کہتی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ایک پولٹیکل سلوگن ہوتا ہے یہ اکثر لوگ کہہ جاتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ پھر آپ کا کیا فائدہ ہوا آپ نے کیا کیا اگر آپ نے بھیگ ہی ماغنی تھی کہ تین ارب ڈالر وہاں سے مل گئے دس ارب ڈالر وہاں سے آ جانے ہیں تو آپ نے کیا کیا آپ کی پولیسی کیا ہے ایک کرٹیسزم جو ہو رہا ہے صرف آپ کے جو سو دن جو پنجاب اپنے لیے جو مقرر کیے کہ سو دنوں میں یہاں پر سب اچھا ہوتا دکھائی دے گا اگر یہ سب نہ کیا جاتا ہو اور اپنی کارکردگی پر جو ہے توجہ دی جاتی لوگوں کو جو ہے سو دن کا ٹائم پرنٹ نہ دیا جاتا تو بہتر نہ ہوتا اوزاری شہر جی کہ سو دن کی جو کارکردگی ہے وہ تو نظر آ رہی ہے سب کو کہ آپ دیکھیں کہ انڈسٹریل پالیسی لیور پالیسی اگری کلچر پالیسی یہ کیابنٹ سے پروو ہو چکی ہیں اب پیش کی جائیں گی ہاؤس میں پیپر ورک ہوا ہے ان سو دنوں میں اب ایسی ہی ہونے ہیں آپ نے آ کے یہ کوئی مغل شہدادے تو نہیں تھے نہیں یہ آ کے کہتے یہ کر دو وہ کر دو اور ہو جاتا تو ہونا کیا تھا کہ پہلے ایک پالیسی فریم ورک بننا تھا انسٹریٹوشنل کے لیے پالیسیز بننی تھی ان کو کیسے ریفارم کیا جائے تو وہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں اب سو دن میں ہم نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جناب جب ہم نے ٹیک اور کیا تو یہ خزانے کی پوزیشن تھی اور پنجاب جس کے ہم دو بھائی پنجاب اسمبلی کے میمبر بیٹھے ہیں اور وہ پنجاب گیارہ سو چالیس بلین کا کرس خواہ تھا کرس میں ڈوبا ہوا تھا جب آپ یہ سب کچھ انہیریٹ کریں گے تو کس کی کلتی ہے کیا وہ سو دن والے کی انہوں نے سو دن میں یہ نہیں کہا کہ ہم دودھ کی نیرے بھاہ دیں گے سو دن میں ہم جناب یہاں پر انقلاب لے آئیں گے یہ انقلاب کم ہے کہ حکومت نے اگلے پانچ سال یہ کرنے جا رہے ہیں صبر کریں تھوڑا سا وقت دیں اب پالیسی بن چکی ہے اس پر امپلیمنٹیشن کا وقت ہے وہ جب امپلیمنٹیشن ہوگی لوگوں اچھا اپنے ڈالر کی بات میرے بھائی کر رہے تھے مجھ ایک بات بتائیں پیٹرل جو مہنگا ہوا کس وجہ سے ہوا عالمی منڈی میں جب ڈالر کے ساتھ ہی ریگولیٹ کرتی ہے چیز جو فیول پرائسیز ہیں آپ کی تو آپ کا ڈالر ڈی ویل جی ہوا کیوں ہوا کہ خزانے خالی تھے آپ کے فورن ڈیزرف نہیں تھے جب حالت اتنی مخدوش تھی ڈالر نے تو بڑھ نہیں بڑھنا تھا تو پیٹرل کیمت گزل کیمت بڑھ نہیں تھی مجھ ایک بات بتائیں کیا عمران خان نے کبھی کہا کہ میں جناب زرداری صاحب کو سڑکوں پہ گسیٹوں گا میں جناب ان کو فندے لگاؤں گا یہ کون باتیں کرتا تھا اور مجھے تاجب ہے کہ آج میرے بھائی ہیں بیٹھیں بلال بٹ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں میرے قابل اعترام ہیں میرے وکیل بھائی ہیں بات یہ ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب کہتے تھے عمران خان صاحب نے نہیں کہا تو آج ان کے موں سے عاصف زرداری صاحب کے حق میں بات مجھے تو بڑی ہی عجیب لگ رہی ہے کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ ان کو سڑکوں پہ گسیٹنے یہ باتیں کر رہے تھے آج آپ ان کے تحفظ کے لیے آگے آ رہے ہیں مجھے بتائیں میاں صاحب کے خلاف کیس ہم نے بنائے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنائے ہاں پی ٹی آئی کو ایک کریٹ ضرور جاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے نیب میں مداخلت نہیں کی اس نے اس کو خودمختار رہنے دیا اپنی مرضی کے فیصلے کرے یہ عدلیہ چمک والی عدلیہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی حکومت کہ کوئی لوگ بریف کیس لے کر نہیں جاتے وہ ججز ایسے نہیں ہیں اور انہوں نے جو فیصلے دی ہیں میریٹ کی روشنی پر نہیں ہیں اپوزیشن کا یہ بھی الزام ہے کہ جو اپوزیشن کے خلاف کیسز ہیں وہ کافی زیادہ سپیڈیون کا ٹرائل ہو رہا ہے پرائم سٹر جیمران خان ہے ان کے خلافی نیب ہے اس میں ایک ریفرنس جو ہے سر دیکھیں بات سنیں عدالت کا پروسیجر اس کا پروسیس جو ہے وہ عدالت میں ہے عدالت میں کرنا ہے نہ ہمارے کہنے پر انہوں نے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کسی چیز کو نہ انہوں نے کسی کو وہاں پہ چھوٹ دینی ہے تو اگر ایویڈنس ان کے سامنے وہ خود دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا سزا جزا جو ہے وہ عدالت میں دینی ہے اس میں کوئی پاکستان طریقہ انصاف کے وزیراعظم یہ حکومت کا تو کوئی کردار نہیں ہے نہ ہی ہم نے شروع کیا نہ ہی ہم دیکھیں اگر آج نواز شریف صاحب کو کوٹ ایکوٹ کر دیتی ہمیں بھی خوشی ہوتی جیسے ان کو ہوتی لیکن یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں فیصلے کہ جب آپ کچھ کریں گے اور عدالت سمجھے گی کوئی ثبوت کے بنابے فیصلہ ہوئے نہیں کوئی ایسے تو نہیں ہوا کہ کسی کی پسند سے فیصلہ ہو گیا اگر یہ منیٹریل دے رہتے تو آج ایکوٹل ان کا مقدر ہوتی تو باقی میں نواز شریف صاحب کے خلاب بھی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے کسی خلاب بات نہیں کر رہا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالتیں آزاد ہیں اور ہمیں ان کے فیصلوں پر کرٹیسائز نہیں کریں آج کی جو عدالتی کارویج اس پر بات کریں گے علیہ حضرت صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ ساؤت پنجاب جو ہے سیپریٹ پروونس کے حوالے سے بات سٹارٹ میں جو پاکستان طریقہ انصاف کا منشور تھا اس میں شامل تھا کہ خود مختار صبح بنے گا اب بھی ایک انتظامی یونٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے دوسری چند پاکستان پیپس پارٹی سپورٹ کرے گی اگر کسی بھی قسم کی قانون سازی کی جاتی ہے کیونکہ جو حکمران جماعت ان کا کہنا ہے نمبر گیم ان کے پاس پوری نہیں ہے پنجاب اسمبلی میں اور مرکز میں کہ ہم جو انڈرپینڈنٹ صوبہ ہے اس کو بنا سکیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پروونس کا ایک الگ صوبے کے قیام کے لیے تو میں نے بھی آپ نے پہلی جو اپنی سپیش کی تھی پہلی سپیش میں بھی میں نے یہ کہا اس کے بعد ہماری لیڈرشپ نے بھی چیزمن بلاول بھٹو صاحب نے بھی یہ ہم نے اسمبلی سے باہر بھی یہ بات بہت دفعہ کی ہے اور ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ جنوبی پنجاب کا جو نعرہ ہے جو علم جو تھا وہ پاکستان پیویس پارٹی نے سب سے پہلے بلند کیا تھا تو جہاں تک ان کو ایک پروونس کے لیے ووٹ کی ضرورت ہے تو وہاں تو جہاں میرا بھائی کھڑا ہوگا میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا جہاں طریقہ انصاف اپنا پسینہ بھائیگی ہم اپنا خون دیں گے ان کو پروونس کے لیے جہاں جہاں پاکستان پیویس پارٹی کی ضرورت ہوگی چاہے وہ سینٹ میں ہے چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں ہے چاہے وہ پروینشنل اسمبلی میں ہے تو ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے لیکن جو یہ ایڈنسٹریٹر یونٹ کی بات کر رہے ہیں یہ میں سمجھتا ہوں عوام کے ساتھ ایک فریب ہے عوام کے ساتھ ایک دھوکہ ہے اور وہ بھی انہوں نے ایک لمبا ٹائم فریم دیا ہے کہ جون نیکسٹ یئر سے یہ کام شروع ہوگا آنے والا جو بجٹ ہے اس میں ساؤت پنجاب کا علیہ دا بجٹ دیا تھا ابھی تو بجٹ جو نہ ہوئے منی بجٹ میں بھی پیش کر سکتے ہیں جو اب پچھلا جون بجٹ ہوا ہے وہ ہو گیا نیکسٹ بجٹ آئے گا اس میں یہ اور وہ بھی ایک فائنانس بل لائے جائے گا اسیمبلی کے اندر اور وہ پاس کیا جائے گا کہ ساؤت پنجاب کا اتنا فیصد بجٹ ہم ساؤت پنجاب کو دیں گے جہاں تک انہوں نے بات کی نواب صاحب نے بے اکل درست بات کی کہ پچھلے پانچ سالوں میں ساؤت پنجاب کو بڑا اگنور کیا گیا اور پچھلے پانچ جو نون لی کا دور تھا اس میں میکسیمم نائن پرسن یا الیون پرسن سے زیادہ جنوبی پنجاب میں نے خرج کیا گیا تو اس سے ہم ڈیفرائیف تو ہیں لیکن جنوبی پنجاب جو مینڈٹ جو دیا ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو وہ ایک علیہ صوبے کا دیا ہے وہ ایک ایڈنسٹیٹ اف یونٹ کا نہیں دیا یہ انہوں نے پارٹی منشور میں بھی یہ شامل تھا یہ انہوں نے پارٹی منشور میں شامل کیا انہوں نے ایک دستغت کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم سو دن کے در سوبہ بنا کے دیں گے تو اب ہمارا مطالبہ تحریک انصاف سے یہ ہے اور جنوبی پنجاب کی عوام کا مطالبہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ آپ اپنے وعدے پر کپابند رہیں اپنے جو وعدہ عوام سے کیا تھا سو دن میں سوبے کا تو ہمیں سوبہ بنا کے دیں ہمیں ایڈمیسٹیٹیو یونٹ کو نہیں کریں ایڈمیسٹیٹیو یونٹ اگر بنانے کی بات جو ہو رہی ہے یہ کم جلائی سے وہ افعال بھی ہوگا تو اس کو پاکستان پیپس پارٹی ویلکم نہیں کریں گے ہم پہلے محصولت کر چکے ہیں ایڈمیسٹیٹیو یونٹ کو یہ تو ہمیں ایسے محصول ہوتا ہے ایڈمیسٹیٹیو یونٹ کے تصور کہ ہم پہلے انگریزوں کے دور میں رہ رہے ہیں اور کوئی وائس روئی ہے وہ آ کے ہمیں ادھر رول کرے گا اور ہم اس کا ایک سبجیکٹ ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کا سبجیکٹ رہوں اور ایک چیف سیکٹری پنجاب میں بیٹھ کے یہاں پہ اپنے ایڈیشنل چیف سیکٹری بھیج کے ہمیں چلائے ایڈیشنل آئی جی بھیج کے ہمیں چلائے ہم وہ عزتدار لوگ ہیں سی ایم پنجاب صاحب کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے تو پھر وہ جنوبی پنجاب کو ایک الگ صوبہ بنا کے ہمیں الگ کر دیں اور خود اس صوبے کے سی ایم بن جائیں ہم ان کو ویلکم کہیں گے مجورٹی بھی ان کے پاس الیکشن سے پہلے جو ہے دارا لگایا گا جنوبی پنجاب صوبے کا اسی نام پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی ملے پاکستان تحریک انصاف کو بھی ووٹ ملے تو اب جو ہے پاکستان جو تحریک انصاف ہے اسے ہرٹیوی دکھائی دیتے ہیں یہ اب بھی جو عمران خان نے انوسمنٹ کی ہے کہ ہم جولائی سے 2019 سے ہم اس کو لانچ کرنے کوشش کریں گے یہ میں سمجھتا ہم کہ فریب ہے یہ اس لیے انہوں نے کیا کہ یہ پچھلے دو تین ماہ سے یہ جب تھوڑا معاملہ زیادہ پوش کیا گیا اور کچھ لوگوں نے ایجیٹیٹ کیا رکھن اسمبلین اور لوگوں نے کہ آپ نے تو کہا تھا ہم فرسٹ ہنڈرڈ ریز میں ہم اس کو کنسلر کریں گے اور لائیں گے تو انہوں نے اس توجہ کو ہٹانے کے لیے سات ماہ اکٹھے گین کر لیے جولائی کا ٹائم انہوں نے ٹائم فریم دے دیا اور وہ بھی کہا کہ ایڈمنسٹریٹیو گراؤن یہ تو پھر وہی بات ہوگی اس سال آپ نے گزار لیا باقی چار سال بھی آپ نے ایسے گزارنے ہیں ابھی جو آپ پاکستان مسلمی نون بھی ساؤت پنجاب سب سیکٹیریٹ یہ انہی کا فارمولا ہے پاکستان مسلمی نون کا دیا ہوا فارمولا اگر انہی کی بات پر جائیں تو آج سے پندہ دن پہلے عمران خان نے کہا تھا کہ جناس صبح برانہ کو آسان کام ہے ہم صبح کہاں سے بنا دیں یہ انہوں نے لائیو کہا جہاں گے ترین صاحب نے بھی یہی بات کی اپنے ایک انٹرویو میں ٹیو پر لائیو ٹیو پر بیٹھے ہوئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ جناس آپ یہ کو آسان کام تھوڑا ہوتا ہے ہم دیکھیں گے اس کو ابھی دو تین سال میں آگے چل کے دیکھیں گے یہ معاملہ کیا ہوتا ہے تو یہ سارا ایک سٹنٹ ہے پولٹیکل سٹنٹ ہے انہوں نے کوئی صبح نہیں بنانا آپ بھی یہی میں بھی یہی ہوں ہاں اگر یہ ایمینسٹریٹک لوگوں نے بناتے ہیں اس کا فائدہ کیا جنوی پنجاب کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا تو بھی آپ بنا دیں اچھا اب اتنا جو الیکشن ہوا یہ جو اتنا بکھیرے بکھ رہے ہیں لوگوں کو ہرایا گیا چن چن کے ہرایا گیا اس کے باوجود میں ان طاقتوں سے کیا نہ چاہتا ہوں جن لوگوں نے زبر دیسی ان کو جتوایا کہ اگر ان کو جتوانا مقصود تھا تو بھائی ان کو پچاس سو سٹے دے دیتے ہیں ایکسٹرا یہ کچھ کام تو کرتے تھا کہ مکمل طبق گندے تو ہوتے ہیں وہاں کی دالت میں بیٹھ کے کہ ہم یہ ابھی کل انہوں نے یہ عذر لینا ہے جولائی میں یہ عذر لیں گے ہمارے پاس اکسریت نہیں ہے میاں شباشی صاحب تو ان دی فلور کہہ چکے ہیں ہم سب کہہ چکے ہیں کہ انہوں آپ صبح بنائیں جنوی پنجاب کو ہم آپ کے ساتھ ہیں پھر ایڈمنسٹریٹیو گراؤن کی ضرورت کیا ہے اگر یہ فلس جولائی کا انہوں لارہ دینا ہی ہے ساتھ مہینے گین کرنے تاکہ خموشی اختیار ہو جائے سعود پنجاب سے کوئی نہ بولے تو پھر بھائی آپ یہ کہیں کہ میں فلس جولائی کو اس نیا صبح بنانے کا اعلان کرتا ہوں ہم جنینی مسلیب اکٹھے ہیں اور ہم فلس جولائی کو نیا صبح بنائیں گے اور آگے جائے افتتا کریں گے تو قراردات کیسے پاس کریں گے ان کے بعد نمبر گیم پوری جنینے پاکستان مسلمی قنون ساتھ دے گی لیکن ابھی یہاں پر بہاول پور جو صوبے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے تو وہ کون لوگ ہیں پاکستان مسلمی قنون چیما صاحب نے جو تقریر کی وہ ٹوٹلی ان کے اگینس تھی ان کے علائی ہیں میرے تو علائی نہیں ہیں ان کے فیڈل منسٹر مین آدمی ہیں پرید رائی صاحب کے دستے راست ہیں انہوں نے اقراضات اٹھائیں ہم نے تو نہیں اٹھائی وہاں پر اتراثہ ہمیں تو پوچھے ہی نہیں انہوں نے اتراث اٹھائے ہمیں یہ قبول نہیں ہے چلے میں کہتا ہوں بھاول پور کو بنا لیں مرکہ سعود پجھاب کو بنا دیں hides 방ہ مکتان کے بنا دیں اس کو بنا دیں کیوں نہیں بناتے problem کہا بنا دے کرار دادے تو نظامی صاحب پہلے پاس ہے مسلم ریگ نے کہ پاکستان کی ہوئی ہے نا یہ بنا دیں دو صوبوں کی ہیں جو پنجاب سمجھ سے دو بنا دیں بنا دیں دو میں بلکم کرتا ہوں لیکن وائبل نہیں ہے میں ایک بات کروں کہ معاملے کو سیٹل کریں کیسے کریں گے وہ بتائیں سیٹل ہی ہوگی انشاءاللہ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاب نے جب صوبے کا نعرہ لگایا تو ہمیں توقع تھی کہ لوگ ہمیں منڈیٹ دیں گے اور ہم دو تہائی اکثریت سے حکومت بنائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو عملی جمعہ پہنائیں گے اب جب ریزلٹس آئے جو کہ میرے بھائی بڑھ ساتھ جو کہہ رہے ہیں اور یہ نونلی کا وطیر ہے کہ یہ دھاندلی ہو گئی فلان نے جتوا دیا فلان نے ہروا دیا تو میرے بھائی دھاندلی بہا ہوتی ہے جیسے دوہزار تیرہ میں پنچر لگے تھے کہ دوہزار تینہزار ہزار پائنچ سو یہاں پر آ کر گیم کی گئی لیکن جہاں فرق تیس تیس ہزار کے ہوں بیس بھی سازار کے ہوں تو وہاں دھاندلی نہیں ہوتی وہاں عوام نے منڈیٹ دیا ان کے خلاف اپنی پرچی کو استعمال کیا گزارش یہ ہے صبح ہم بنائیں گے بالکل بنائیں گے اسی طرف جا رہے ہیں اور جہاں تک ایڈمنسٹریٹیو یونٹ کی یہ مخالفت کر رہے ہیں ایک بات سنیں کیا ہاں ان کے شاید مفاد میں نہ ہو کہ یہاں پر ایڈمنسٹریٹیو سیکریٹیریٹ بنے لیکن ہر اس سرکاری ملازم کے چاہے وہ سپائی ہے یا کسی بھی محکمے کا سرکاری ملازم ہے یا کوئی بھی سائل ہے کوئی غریب ہے مزدور ہے کسان ہے جس کا واسطہ محکموں کے ساتھ پڑتا ہے وہ یہاں سے اپنی درخواستیں اٹھا کر لاہور کے دھکے کھائے ان کے شاید وارے میں نہ ہو لیکن ان کو فائدہ ضرور ہے کیونکہ ان کے مسائل یہی پر ان کے دور سٹپ پیال لوں گے اور دوسرا کہ جو ایڈنسٹریٹیو سیکریٹیریٹ بن رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں ساؤت پنجاب کا شیئر بجٹ میں الہدہ اس کو الہدہ کیا جا رہا ہے اور بقاعدہ اس کو وہاں پر وہ ایک سپیسیفک اماؤنٹ جو اس کے شیئر بنے گی وہ بتائی جائے گی کہ یہ شیئر ہے ساؤت پنجاب کا سیکیتری برخم ٹھیک ہے اب ہماری پاپولیشن ساؤت پنجاب کی پنجاب کے ٹوٹل پاپولیشن کا تھرڈی ٹو پرسنٹ ہے لیکن جو پرنٹڈ فارمیٹ ہے جو کوپیز ان کے پاس نون لیگ نے جو شایع کی اس میں ٹوئنٹی ایڈ پرسنٹ رکھا ہے چلیں اس چار پرسنٹ کو چھوڑ دیں چار پرسنٹ کم دے دیتے وہ دیتے دو سہی ہمیں تو انہوں نے کو میکن سترہ پرسنٹ تک جا کے چھوڑا اوپرے سے کہا جاتے چاریس پیسے ساتھ مجھا کو پاگزوں میں دیا جاتا تھا بجٹ لیپس ہو جاتا تھا بجٹ لیپس ہو کے واپس سلے جاتے تھے اور اس کے بعد کیا کیا انہوں نے انہوں نے کیا یہ دیکھیں آپ کے پاس تو دو تھی ہے ایک سریعت تھی آپ سنجیدہ تھے آپ سنسیر تھے آپ بنا دیتے آپ کے پاس اقتدار کا ہم آپ کے سر پر بیٹھا رہا آپ نے تو نہیں بنایا پیپس پارٹی نے مجھے آج تک یاد ہے یہ کرپشن چھپانے کے لئے گسرے کی دیکھیں جی کٹھے ہو سکتے ہیں دونوں پارٹیاں مجھے بات بتائیں تو کیا جنوبی پنجاب کے لئے کٹھے نہیں ہو سکتے تھے کیوں تو اس کا فائدہ ایک عام غریب کو پہنچتا ایک عام شہری کو پہنچتا ساؤھ پنجاب کے یہاں کی تعمیر اور ترقی ہوتی لیکن میں اپنے بھائی بھٹ ساپ سے تفاق کرتا ہوں کہ ان کو لیکن یہی بات بھائی کے بھی بھائی کے بھائی بھائی کے بھائی بھائی کے بھائی بھائی سے گفتگو کا گاہ بھائی لیتے ہیں سیپریڈ پروینس تو بننا چاہیے خود مقتار لیکن جو بجٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ساؤتھ کا بجٹ ہوگا وہ الگ سے پیش کیا جائے گا تو یہ بہتر ہے یہاں پر ترقیاتی کام ہیں وہ ہوں گے کیونکہ پہلے تو ہم دیکھتے تھے بجٹ جو ہے وہ الوکیٹ کیا جاتا تھا لیکن جو فنڈز تو لیپس کر کے واپس چلے جاتے تھے لیپس نہیں اُدھر تھے فنڈ وہ موف کر دیتا تھے اُدھر لے جاتے تھے الوکیشن ایک الگ چیز ہے اور اس کی جو اصل یوٹلائزیشن ہے وہ ایک الگ چیز ہے جہاں تک بات ہے یہ کرنے کی کہ ہم ساؤت پنجاب کیلئے ایک الگ مختص کریں گے بجٹ اور اس کو اُدھر ہی یوٹلائز کریں گے تو یہ ایک مخال میں ایک آئینی چیز ہے اور اس کے لیے ایک آئینی قراردات پاس کرنی پڑے گی اس میں پروونس میں صوبے میں بھی اور مخال میں شاید نیشنل سنبلی میں پاس کرنی جائے تو اس کے لیے تو ایک بل ان کو لانا پڑے گا اور اس پہ کام بھی کرنا پڑے گا یہ ایک ہم تو ویلکم کرتے ہیں اس بات کو بات تو اچھی ہے کہ جی 33% جنوبی پنجاب کے اوپر خرچ کیا جائے تو وہ ایک بڑی جائز بات ہے لیکن لیکن یہ صرف وعدہ نہ ہو نا کہ یہ صرف وعدہ کریں اور اس کو آگے وعدے کو عملی جامع نہ پینائیں تو یہ ایک دھوکہ ہوگا اور جہاں تک نواب صاحب بات کر رہے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور صوبے کی تو دیکھیں ہم بڑے مخلص سے اور یہ ہمارا کاؤس تھا جو کہ بعد میں پی ٹی آئی نے بھی اس کو کیا اور پاکستان پیس پارٹی دیکھیں جی واحد ایک جماعت ہے جو اس کاؤس کا مخلص سے سب جانتے ہیں تو پی ٹی آئی والے دوست پہ جانتے ہیں اس پہ کام ہوا ہوا ہے کوئی شروع سے کام نہیں کرنا جیسا بڑ صاحب نے کہا 99.9% کام یوسف رضا گلانی صاحب نے بطور وزیراعظم کر دیا ہے اب ان کو صرف یہ کرنا ہے کہ پولیٹیکل کنسنسس بیلڈ کریں لوگوں سے بات کریں جو جو کمیٹی بنائی تھی انہوں نے چیما صاحب کے ہیڈ میں اور نیچے کوئی اپوزیشن کا ممبر نہیں لیا کوئی سارے سارے پر جاب کی کانسل بنائیتی رہیت اپوزیشن کا تو کوئی ریپیزنٹیشن نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ذاتی کی اور اس کی کوئی میٹنگز بھی نہیں ہوئی اس کی میٹنگز کے کوئی منٹس جو آتے ہیں کہ ہم نے یہ ان لوگوں سے بات کی ہے یہ ہم ڈسکشن کی ہے اس کی بھی کچھ نہیں بتایا گیا اس سے پہلے شاہ محمود کوریشی اور خسرو بختیار صاحب کے اوپر ایک کمیٹی بنائی تھی وہ دونوں وزیر بن گئے جو وزیر بن گئے اور وہ تو کسی کو ملنا گوارہ نہیں کرتے تو انہوں نے کیا صوبہ بنانا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو یہ صوبہ بنا دیتے لیکن ان کی میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم صوبہ بنا دیں تو سینٹل پجاب میں ان کی پاور لوز ہو جائے گی اور جانا پرید علی صاحب نے اپنے انٹریو میں بھی کہا کہ نہیں جی صوبہ نہیں بن سکتا یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں ہو سکتا اور جہاں تک بہاول پور کی بات ہے بہاول پور کی جو لوگ ہیں وہ ریاست کی بھالی کا مطالبہ کرتے ہیں وہ صوبے کا مطالبہ نہیں کرتے وہ کہتا ہے ہماری ریاست بھال کرتے ہیں تو اگر ایک ریاست ہم نے بھال کی تو یوں تو بہت سکتے ہیں پاکستان میں کوہٹ کی ریاستی سوات کی ریاستی کلات ہے اس کے بعد خیر پور ہے اس طرح تو بہت سکتے ایک پنڈولا باکس کھل جائے گا اور ہم ساری جو ریاستیں ہیں ساری ریاستیں بہال نہیں کیا سکتی اور عائنی طور پر بھی نہیں کیا سکتی پاکستان کی آئین میں درج ہے کہ کوئی ریاست بحال نہیں ہو فیڈریشن کو نقصان ہوگا تو اگر بھاولپور کی کیوں بات جو کریں گے تو ریاست کو کمزور کرنے والی بات ہے اگر ساؤت پنجاب ہم لنگویسٹک بیسنس پر بھی نہیں مانگتے ہم کہتے ہیں چلو اس کو ایڈمیسٹیٹف یونٹ ایڈمیسٹیٹف گراؤنس پر ہی صوبہ بنائیں ایڈمیسٹیٹف گراؤنس پر ہی صوبہ بنائیں پر یونٹ تو نہ بنائیں کہ ایک چیف سیکٹری آکے ہمیں درست کر رہا ہوگا تو سی ایم کی کا ضرورت ہے پھر پھر ہمارا جو سی ایم ہے جس کو ہم نے ووٹ دے کے الیکٹ کی ہے پوری ساؤت کی عمام نے ووٹ دے کے اس کو سی ایم بنایا ہے اس کی پھر کیا حیثیت رہی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمام کے ساتھ جاتی ہے ایک تو حکومتی سطح پر جو مسئلہ ہے آپ کی جو اپنی پارٹی ہے وہ بھی ڈوائیڈ ہے تاریخ وشیر چیمہ صاحب کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ریاست بہاولپور بحال یا صوبہ جو بھی آپ اس کو نام دینے اور دوسری جانب اگر ایڈمسٹریٹیو یونٹ بھی بنتا ہے تو اس کا جو ہیڈ کورٹر ہے وہ ملتان ہوگا یا بہاولپور ہوگا اس پہ بھی کنسنسز نہیں ہے ابھی تک دیکھیں جی گزارش یہ ہے کہ ہر پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اس میں ایک دو لوگ ان کی رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے ہر شخص کی ایک ذاتی رائے اس کا اعترام کرنا چاہیے تو جہاں تک تعلق ہے اب تاریخ وشیر چیمہ صاحب سینجر رامبہ ہے کئی بار میمبر پارلیمنٹ میں وہی ارز کرو بہاولپور صبح کا جو شوشہ تھا یہ نون لگ نے چھوڑا تھا وہ کیوں چھوڑا تھا کہ جنوبی پنجاب صبح ان کے گلے پڑ رہا تھا ان کو نظر آ رہا تھا کہ ہم نے کل کو وہاں جا کر کس مو سے ووٹ لیں گے جنوبی پنجاب سے اگر آج ہم اس کو پوز کرتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کے بہاولپور کا شوشہ چھوڑ دیا اور ایک ایفرٹ جو پیوز پارٹی گورنمنٹ کر رہی تھی تو اس کو انہوں نے سیبوٹاج کر دیا اب یہ میرا رب جانے کہ اس ایفرٹ میں وہ کتنے مطلب ہے کہ سنجیدہ تھے یا کتنا اخلاص تھا لیکن اگر یہ اس وقت نہ کرتے اور ان کا ساتھ دیتے تو آج ہو سکتا ہے کہ ہم جنوبی پنجاب صوبے میں سانس نے رہے ہوتے لیکن اس کا قطل یہ مطلب نہیں کہ پاکستان میں وہ پرانی ریاستیں پھر بھال کر دی جائیں جو کہ آئینی طور پر ہو ہی نہیں سکتی اب سندھ کی بات کر لیں تو سندھ بھی یقین کریں بہت بڑا ایڈنسٹریٹیو یونٹ ہے اس کو بھی تقسیم ہونا چاہیے اس لنوں صوبے بننے چاہیے انڈیا نے کتنے بنائے ہیں انڈیا جب آزاد ہوا تھا تو کتنے ان کی سٹیٹس تھیں اور آج کتنی ہیں ہم بھین کے بھین اڑے ہوئے ہیں اٹکے ہوئے ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھنک کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ تکلیف جو جنوبی پنجاب کے مخالف ہیں ان کو یہ ہو رہی ہے کہ یہاں کے لوگ خود مختار ہو جائیں گے یہاں کے لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے اپنا حق ان کو ملے گا اور جب حق ملے گا تو یہ علاقہ یہ خطہ تکی کرے گا یہاں کے لوگ ہیں یہاں کے جو سیاستان وہی ایک پیج پہ نہیں ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تکلیف کن کو ہو رہی ہے آپ بنا دیں نا آپ بنا دیں نا تکلیف کن کو ہو رہی ہے آپ بنا دیں وہ جو سیاستان ایک پیج پہ نہیں ہے نا ان کا قصور نہیں ہے یہاں کے خطے کے حجہ یہ ہے کہ کچھ آقا بھی تو ہے نا آقا اور بادشاہوں کی رضا مندی پر چاہیے خوشنودی چاہیے نا جی تو وہ کہتے ہیں لیکن دل سے یقین کریں ہر ایم پی اے ایم اے نے اس جنوبی پنجاب کا وہ دل سے یہ چاہتا ہے کہ خطہ ایک صوبہ بنے جس کا آغاز پاکستان طریقہ انصاف نے ایک ایڈمیسٹریٹیو سیکریٹریٹ کی شکل میں ایک توفہ دیکھ کر ملتان کو وہ شروع کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد اور اس کے بعد صوبہ بھی بنے گا دھیرج رکھیں سبور کریں سر انشاءاللہ دیکھیں ہماری تو خواہش ہے کہ ملتان ہو اور کنسنسس سے فیصل ہوگا یہ امران خان نے یہ نہیں کرنا امران خان کسی باقی مرضی تھوپڑے کے نہیں جی ہیلیکوپٹر آئے لینڈ کرے اور کہا یہ کر دو ہتکنیا لگا دو یہ کر دو یہ نہیں ہونا صرف ہونا کہ ہے کنسنسس دیولپ ہوگا پیپس پارٹی کو بھی اعتماد میں لیں گے ان کو بھی ساتھ لیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم تو وہ لوگ بناو صباح ہم تو ہوں نے ذوہنے کا نام یوز کیا کہ باہولپور کے حوالے سے بھی قرار دار جائے ہیں سر یہ سپورٹ کر رہے تھے کرنا چاہا رہے تھے مجھے بات تو بتائیں مجھے بات تو بتائیں کہ سچائمنگ کمیٹیز تو بن نہ سکیں ٹھیک ہے جی نون لگ روز آ کر تجاز شروع کر دیتی تھی ہڑ دونگ مچتی تھی اسیمبلی میں تو اب جب ایک بنیادی مسئلہ وہ ہی نہیں ہوا اسیمبلی کا کاروائی آگے نہیں چلی اسیمبلی کی کتنا بڑا کارنام ہے نہیں چلے پانچ سال کی اسیمبلی میں آردو عمران خان گیا ہے اسیمبلی پانچ سال میں پچھلی سنیں اور اس کے بعد جا ہوا ایک کریڈٹ سب گلانی صاحب کو اسیمبلی صاحب کو جاتا ہے سب سے زیادہ ہمیں درب دے کہ یہ اپنے درب دے کہ یہ کریڈٹ عمران خان اور پی ٹی گورنمنٹ کو ملے گئے انشاءالور صبح بنے گئے امران خان صاحب سیکڑوں سیشنز میں آٹھ دفائیں ہیں سر دیکھیں سیکڑوں سیشنز میں آٹھ دفائیں وہ اسیمبلی میں کہتا ہوں بھائی وہ بات کریں جو کر سکے ہیں ان کو لوگ مسلط تھے جن کو آج سزائیں بھی ہوئی ہیں وہ بھی نہیں ہیں ہوں گی بھی صحیح یہ آپ کو بھی ہونی ہے اور دیکھیں اگر ہماری پارٹی میں خاطر جمع رکھیں کوئی بلیک شیف ہوگا کوئی کرپٹ ہوگا کوئی کرپٹ ہوگا کوئی ناہل نہیں ہوئے کیا محمود خان کی اکلاف کیسیز نہیں ہے کن کے اکلاف نہیں ہے کیا عام خان کے اکلاف نہیں ہے مجھے بتائیں میرے بھائی عام تو منشتر ہیں آپ کے خلاف نہم میں کیسیز ہے بھٹ صرف ہمارے اکلاف ہمارے سیٹنگ سی ایم سیٹنگ فیدرل منشتر ہمارے اکلاف ریفرینسیز سر نیبک کروائیانز آجل میں جو کرپ تھے رقوان کسی جمعات نہیں ہے کیا فریکردار سے کھنیے میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف کو ختم کیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام میں ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور میں مبارک بات بھی دیتا ہوں پوری عوام کو کہ بڑ صاحب بھی میں بھی اور نواب صاحب بھی ہم اس بات پر تینوں جماعتیں متفق ہیں کہ یہ بل اگر اسمبلی میں پیش کر دیا جائے تو تمام جماعتیں جنوبی پنجاب تو یہ ایک ماشاءاللہ میں آپ کو مبارک دیتا ہوں خود مختار صوبہ خود مختار صوبہ اور وہ بھی ہم ان کو پش کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے جدو جہایت میں ساتھ دیں گے تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کے اس پروگرام میں ایک بڑا مسئلہ جو بھی ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ بہاولپور کے حوالے سے جو مسائل ہیں آپ کے حکومت میں بھی دیکھنے کو ملے کہ جو قرارداد تھی مقدوم احمد محمود فنکشنل لیک کے جو پنجاب کے صدر تھے انہوں نے جو قراردادیں پیش کی جو دونوں پاس بھی ہوئیں تو مسئلہ تو جنگ کا تو ہے نا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے ساؤت کے اندر تو آپ بھی اس میں کوئی کنسنسس کے لیے رول پلے کریں گے لیکن جی پولیڈکر کنسنسس کے لیے ہم حاضر ہیں ہر جگہ حاضر ہیں ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی حاضر ہے ہماری ساؤت کی لیڈرشپ بھی حاضر ہے احمد محمود صاحب ہیں جو بھی ہمارے ساؤت کی لیڈران ہیں وہ سب اس بارے میں تیار ہیں کہ ہم سے کوئی بات کرے لیکن پرابلم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا یہ ہے کہ یہ بات کرنا نہیں چاہتے یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ لیں اس میں ہم کسی کی مشاورت نہ کریں ان کے علاوہ جترے بھی لوگ ہیں وہ جاہل ہیں وہ کرپٹ ہیں ان کا کوئی اس ملک میں کوئی سٹیک نہیں ہے صرف انہی کا سٹیک ہے اور ٹیک آور کیا انہوں نے ان کو ٹیک آور کرایا گیا اس ملک کے اوپر میں نے پہلے ہی کہا نا تو یہ پرابلم ان کا پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ بڑے سٹبن ہے میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا وسیم بھائی سے کہ اپنی لیڈرشپ کو یہ کہیں کہ پولٹیکل کنسیمسز بیلڈ کرنے کے لیے حالات کو بہتر رکھیں ایک تو اسمبلی کے اندر جو بات کر رہے تھے اسمبلی کا محول بھی انہوں نے بہتر کرنا ہے یہ رولن پارٹی ہے نیشنل سمبلی میں بھی پولٹیکل اسمبلی میں بھی یہ رولن پارٹی ہے گورنن حکومت میں ہے تو گورنن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشن کے ساتھ سنیں اپوزیشن کی باتیں سنیں سب کو ساتھ لے کے چلیں یہ نہیں کہ آپ اسمبلی کے اندر بھی معاملات کو گرم رکھیں حالات کو گرم رکھیں تیمپریچر ہائی رکھیں اور باہر بھی نکلیں جو چوہان صاحب ہیں یا سوال چودری صاحب ہیں وہ باہر نکلیں اسمبلی سے باہر وہ باہر بھی حالات کو گرم رکھیں اندر بھی گرم رکھیں اس طرح تو پولٹیکل کنسنسس نہیں ہونے لگا اس ملک میں اور ملک آگے کی طرف نہیں پیچھے کی طرف جائے گا کنسنسس کی ضرورت ہے پروگرام کے آخر میں جو آج وفاقی دار و حکومت کی احتساب فیصلہ آیا ہے سابق وزیراعظم کے خلاف اس پر بات کرتے ہیں اب یک بریک لیتے ہیں محمد نواز شریف کو سات سال قید اور تقریباً ساڑھے تین عرب روپے جو ہے جربانہ کیا بڑھ سب ایک ریفرنس میں جو فلیکشپ ریفرنس ہے اس میں بری کر دیا گیا جبکہ دوسرا جوہاں عزیزیہ ریفرنس ہے اس میں ہے سابق وزیراعظم کو سزا ہوئی دیکھیں ہمارا پہلے دن سے موقف یہ ہے کہ یہ سارے کے یہ سارے پولٹیکل کیسز تھے اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی مقدمات ہوتے ہیں ان کو سیاسی طور پر ڈیل کرنا چاہیے جو پہلا فیصلہ آیا میاں نواز شریف صاحب کا اس میں کوٹ کی ججمنٹ ہے اس کا سپیسیفک پیرہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن الیگیشن ثابت نہیں ہوتا سزا کس پہ ہوئی کہ ان کا جو بظاہر رہنسین ہے وہ بڑا شہانہ ہے لہذا ان کو دس سال سزا پچھلے ریفرنس میں دے دی گئی اس ریفرنس کی خوبی یہ ہے آج کہ جس فلیگشپ ریفرنس میں میاں نواز شریف بری ہوئے یہ بڑی حیران کن بات ہے اس میں ہی میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ نے ناہل کیا تھا اپرینٹ شادت پر سپریم کورٹ کے جو ریٹ پیٹیشن میں آرڈر ہوتے ہیں وہ اپرینٹلی ہوتے ہیں تو اس پر یہ جواز بنایا گیا کہ نہیں جی اپرینٹلی تو یہ ٹھیک ہے تو لہذا ہم ان کو ناہل کرتے ہیں اور ان کا ٹرائل کریں وہاں پہ اب اس کیس میں آج میاں نواز شریف بری ہو گئے تو پھر کیس کیا بچا باقی اچھا اب جو کنیکٹڈ کیس تھا جو کنیکٹڈ کیس تھا فل کیس نہیں تھا اس کا چونکہ الگ ریفرنس فائل کیا گیا تھا اگر یہ چاہتے ہیں تو یہ کٹھا کر دیتے ہیں تینوں ریفرنس ایک کیس میں بنا کے ٹوٹل پروپرٹی کے حوالے سے اس کو فائل کر دیتے ہیں چونکہ ہم سب پریکٹیسن لائر ہیں ہم سارا دن یہی دیکھتے ہیں سسٹم دنیا داری کیا ہو رہی ہے اب اس میں ساسر انہوں نے کر دیا جس میں شہادت ہی نہیں ہے اس میں بھی انہوں نے کس کیس میں کیا اس میں یہ تھا درزاد درموالی سزان وہ جو تنخواہ نہیں لینی آنواز شیف نے اس پر محل ہوئے اسی کی کیس کا جو کنیکٹڈ میٹیریل تھا وہ ثابت نہیں ہوا بری ہو گئے اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا سپریم کورڈ کی ججمنٹ پر جناب اچھا اب یہ جو کنیکٹڈ میٹر تھا اس میں ایفیڈنسی نہیں ہے اس میں بھی سزا وہی آئی جو پہلے ریفرنس میں تھی کہ رہن سین ماشاءاللہ ان کا بڑا شہانہ ہے اور وہ ثابت نہیں کر سکے یہ جگہ کہاں سے آئی تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے یہ ہم بھاگ سرکار ضبط کرتے ہیں جو ان کی جو پراپرٹیز ہیں کنسرڈ اور ان کو جو ہے وہ ڈھائی تی نارو پر پی کر جزمانہ اور سات 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 سزا ہو گئی میں یہ کہتا ہوں اس پر کہ پولٹیکل کیسی الٹی میلی انہوں نے ان کو اس میں نکل جانا ہے اب نہیں دو سال بعد پانچ سال بعد ایک سال بعد یہ وقتی دور پر ایک نظر آ رہا ہے جہاں تک پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ ہمارا اس سے کنسر نہیں ہے تو جو روز وہ بزراء سہبان آ کر پری ججمنٹ پاس کرتے ہیں اور وہ آ کر اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہو جانا ہے اور یہ ہو جانا ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی لا ایکسپرٹ ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تیزدہ کی آنے والے ہیں وہ گورنمنٹ میں ہے نا وہ تو کر سکتے ہیں ان کا اب اگر چیرمین نیب جا کے پی ایم کو ملتا ہے تو کل کو عذر یہ لیتے ہیں کہ یہ ایڈمیسٹریٹیو گراؤن تھا ایڈمیسٹریٹیو ایشوز تھے تو پھر انڈیپینڈنٹ ادارہ کیسے ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ تو نہ ہوا جب آپ کی جی اے ایٹیز کے اندر حساس اداروں کے افسران ہوں گے شیٹنگ تو وہاں پہ ایشو یہ نہیں ہوتا اب مجھے ایک بات آبتا ہے ایویڈنٹ یہ ہے ساری شہادت کے کیسز ہیں جی ایٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر کسی کو کنکٹ کرنا جی ایٹی رپورٹ انکویری ہے سمپل وہ انویسٹیگیشن نہیں ہے وہ انکویری رپورٹس ہیں انکویری رپورٹس سے بھی اقتدار کا جو انان اقتدار ہوتا ہے یا جو اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اس سے اسے اگری کرنا ضروری نہیں ہوتا انکویری کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے انویسٹیگیشن کی حیثیت ہوتی ہے انویسٹیگیشن تو ہوئی نہیں ہے پروپرلی چلے لیکن آج ملتان میں آج ملتان میں ہمیں زیادہ احتجاج ساؤت پنجاب میں زیادہ احتجاج اس لیے نہیں ہوا کہ ہماری سٹریٹیجی بنی میاں حمزہ شباز صاحب نے بھی کل ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم فیصلہ آنے کے بعد سٹریٹیجی اڈاپٹ کریں گے اس کے بعد ہم اگر چاہیں گے تو ہم اس کو پاکستان لیول پہ سبائی لیول پہ ہم پروٹیسٹ اپنا ریکارڈ کرائیں گے اسمبلی کے اندر بھی کروائیں گے اسمبلی کے باہر بھی کروائیں گے اس لیے وہ تھوڑا ہم نے آج اس کو دیکھا اب جو فیصلہ پارٹی کرے گی کل کرے پرسوں کرے تو اس پر اپنا ہم احتجاج ہمارا حق ہے ہم بنیادی حق ہے ہمارا ہم کیوں نہیں کریں گے لیکن ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ یہ فیصلے غلط ہیں ان فیصلوں کو جو بھی منیج کر رہا ہے اور جو پچھنا ریفرنس تھا میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اس پر جتنی ڈاکومنٹیشن تھی تمام کی تمام فوٹو کاپیز تھی کوئی اٹیسٹڈ کاپی تھی اور جنہوں نے پیش کیے اور اب بھی وہی پروسس ہے تو آپ ایک منٹ میں قانون کو بلکل بائی پاس نہ کر دیں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں یا جو بیسک لاہ ہے ہم اس کی وائلیشن روز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر جو قانون فوراں میں ہے کہ آج جو عدالت نے کہا دیا وہی قانون ہے تو پھر جو کتابے ہیں قانون کہ ان کو ختم کر دینا چاہیے حیدر گلنگ صاحب ایک گیسٹر جا رہا ہے ایک اشارہ جاتا ہے کہ اپوزیشن کو ویکٹرمائز کیا جا رہا ہے پاکستان پیپرس پارٹی ایک خلاف بھی کافی زیادہ کیسز بنائے جا رہے ہیں ریفرنسز جو ہیں وہ دائر کیے جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں آج تین بار سابق وزیراعظم رہنے والے جو تین بار ملک کے وزیراعظم رہنے والے نواز شریف کو سزا ہوئی لیکن جی پرسنلی ذاتی طور پہ میں کرپشن کے سخت خلاف ہوں کرپشن کو کوئی کنڈون نہیں کر سکتا نہ میں کرپشن کی کبھی ہمایت کر سکتا ہوں کوئی بھی جس کے خلاف کر ایک کیس ہو چاہے وہ میں ہوں چاہے وہ آپ ہیں we have to face the law لیکن جو بظاہر نظر آتا یہ ہے کہ نیب کا جو قانون ہے نیب کا جو ایک سٹکچر ہے بنا سسٹم کیونکہ دونوں بھائی ہمارے وکیل ہیں کہ آپ کسی پہ انکوائری فائل کرتے ہیں کسی پہ کمپلیٹ ہوتی ہے انکوائری ہوتی ہے آپ اس کو ارسٹ کرتے ہیں پھر آپ ملزم کو ہی بت کہتے ہیں کہ تم ثابت کرو اپنے صفائی دو حالانکہ ایسے نہیں ہوتا پروسیکیوشن کو ثابت کرنا ہے کہ یہ کرپٹ ہے کے نہیں ہے تو قانون ہی الٹا ہے نیب کا میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے نیب کا قانون بڑا کالا قانون ہے اور جہاں تک بٹھ صاحب نے بات کی بہت کل ٹھیک بات کی کہ جب نیب کا چیئرمن مل رہا ہو پرائمسٹر کو اور پرائمسٹر کے خلاف بھی کیسز ہوں اور اس کے ساتھ آدھی کے ایمنٹ کے اوپر دلفی بخاری بغیرہ ان سب کے اوپر کیسز ہوں اور وہ اس کو مل رہا ہو اور ملنے کے بعد لوگوں کے اوپر ریفرنس دائر ہو رہے ہوں تو ساتھ نیکسز نظر آتا ہے کہ جی نیب اور گورنمنٹ کا آپ ہاتھ میں چولی دامن کا ساتھ ہے اور حکومت کو یہ چاہیے بھی نہیں کہ وہ کہے کہ بھئی ہم اس کو پکڑنے چھوڑیں گے اس کو نہیں چھوڑیں گے بھئی آپ کون ہوتے ہیں نہ چھوڑنے والے یہ تو ایک قانونی ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہ کسی کو گلٹی قرار دے سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں گلٹی کر سکتے ہیں جہاں تک انہوں نے جی ایٹی کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ بائیس کروڑ عوام کے منتخب نمائندہ جب ایک بیسویں گریڈ کے بندے کے آگے پیش ہوتا ہے تو یہ پورے قوم کی تظلیل ہے ان کو چاہیے نواز شریف صاحب کو چاہیے تھا کہ جی ایٹی کے سامنے پیش ہی نہ ہوتے وہ اپنے آپ کو یا تو وزارت عثمہ سے صفحہ دے کے جی ایٹی کے سامنے پیش ہوتے یا کہتے ہیں میں پیش نہیں ہوتا میرا کیس جو ہے جو میرے قلاب وان سائل کرنا ہے آپ کر دیں تو یہ تو جو ہم نے تظلیل کروائی ہے نا اپنی سیاستدانوں کی اپنے اداروں کی ایک ٹائم نسٹر کے ایک کرسی کی وہ ہمیں نہیں کروانی چاہیے جی ایٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں ایک ایڈ کروں گا شکرہ دو پیرلل کیس چلے ایک عمران خان صاحب کے خلاف ایک میان واشی کے خلاف ٹھیک ہو گیا میان واشی صاحب گلٹی ہو گئے ادھر جہانگری ترین گلٹی ہو گئے کیا جہانگری ترین کے خلاف یہ ریفرنس فائل ہوئے اس بات کو دو سال گزر گئے کیا صرف حکم جو تھا کیا صرف وہ حکم جو تھا وہ میان واشی کے لیے تھا یا ان کی فیملی کے لیے تھا ان کا کہا گیا کہ نا اہل بھی کرتے ہیں اور ریفرنس فوراں فائل کریں ان کو کہا گیا ہم صرف آپ کو نا اہل کرتے ہیں تو یہ جو ہمارا ایک یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اس سے عوام بھی دیکھتے ہیں کہ اگر ساری کہانی ایک طرف مولڈ ہے اور ہم یہی کچھ کر رہے ہیں اب دوسری پارٹی بھی اس میں آگئی اس شکنجے میں تیسری پارٹی یہ آنی ہے جو اقتدار میں بیٹھی ہے چار وزیراعظم پیش ہو رہے ہیں نایب میں پانچ با بھی ہوگا جب وہ ہوگا تب ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے یہ نایب کا جو سسٹم ہے آپ نے اسے دیکھا ہوگا ہے ایک وائیس چانسلر کو سرگوزہ یونیورسٹی میں ہاتھ کڑی لگی ہوئی تھی لارس کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ کتنا کوئی ایک گھنونہ سائٹ تھی دیکھنے کے لیے تصویر تھی کہ بندے کو انسان کی دھیل جاتا تھا کہ اس کو آپ نے موت میں بھی نہیں چھوڑا تو یہ قانون بنا دی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اس قانون میں ہم نے یہ دیکھا کہ مریم نواز حالانکہ وہ میری پارٹی میں میری لیڈر نہیں ہے مریم نواز جنہوں نے کبھی کوئی آفیس ہولڈ نہیں کیا آپ ان کو جیل میں ڈال دیں اور ایک ایسا آدمی جو آفیس ہولڈ بھی کیا ہوا جس نے چیف مرسٹر بھی رہا ہے جو اب کیابنیٹ میں بھی ہے اس کے خلاف کیس ہو اور وہ اندر نہ ہو اور دوسرا یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں انہوں نے فائن بھی پی کر دیا ان کے خلاف بھی سیم کیس سال رہا تھا انہوں نے فائن بھی پی کیا اور جرم بھی مانا اور وہ بائزت بری ہیں پری بارگین ہوگی ہے تو نیاب کا جو طریقہ واردات نیاب کے قرون میں ترامیم کی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے آپ بھی بریسٹر ہیں لیکن آپ کو جو وزراء ہیں اپوزیشن کا شکوا ہے کہ وہ پہلے ہی پریڈکٹ کر دیتے ہیں آنے والے فیصلے کے حوالے سے کیا آپ کوئی معلوم ہوتا ہے آپ بھی بریسٹر ہیں کہ آنے والا فیصلے کیا آئے گا سب سے پہلے تو جی میں اپنے بھائی بلال بٹ صاحب کو اور نون لی کو مبارک بات پیچھ کرنا چاہوں گا کہ فلیکشپ ریفرنس میں ان کے قائد بری ہوئے بائزت بری ہوئے اچھا اس کے ساتھ ساتھ الازیزیا ریفرنس کی جہاں تک تعلق ہے تو وہاں پر ایک ایویڈنس تھی کوٹ نے اس کو تسلیم کیا جہاں نہیں تھی جہاں ویک تھی وہاں ان کو بری کر دیا جہاں تھی ان کو نظر آیا کہ یہاں پر یہ گلٹی ہے ان کو سزا ہو گئی تو یہ ایک مطلب ہے کہ آپ اس کو دیکھیں تو ایک بیلس فیصل ہے اور یہاں پر ففٹی ففٹی ایک تو انہوں نے کو کرنی کرنا چاہیے کہ یہ کرنی کریں کہ جناب ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تو زیادتی نظر نہیں آ رہی نمبر دو پیپس پارٹی نون لیگ اس طرح انہوں نے نیب کو استعمال کیا کسی سے ڈھکی چھوئی بات ہے بھائی انہوں نے نیب کو ایسے استعمال کیا یقین کریں کوئی اپنے ذاتی ملازم کو استعمال نہیں کرتا اور انہوں نے انتقامی کاروائیاں کر رہی انتقامی کاروائیاں کر رہی اور اس کے بعد دیکھیں مجھ آج بتائیں نون لیگ میں پیوس پارٹی کے رحمان ملک صاحب آتے تھے اور کھڑے ہو کر باشن دیتے تھے نون لیگ میں وہ تلال صاحب تھے کوئی دانیال صاحب تھے اس طرح کے بیشتر مطلب ہے یہ کھڑے ہو کر بار آج بہت کم لوگ نظر آئے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا آپ تینوں مہمانوں کا علیہ عدر گلاجن صاحب لال برد صاحب و عزیم خان عبازی صاحب تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے مزمان آدل نظامی کو آج تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ